بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکسان سیریز کی جماعت چہارم کے لیے اسلامیت کی کتاب ہے مطالعہ اسلام یہ آپ نکالیں اور صفحہ نکالیں 133 باب ہفتم ہے سیرت انبیاء اور اس میں سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر پر فیرون کی حکومت تھی فیرون ایک ظالم بادشاہ تھا حکومت اور طاقت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا قرآنجید میں ذکر ہے کہ وہ کہا کرتا تھا انا رب بوکم العالی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایک راز فیرون نے خوفناک خوف دیکھا سبق اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا ان سے اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا سبب بنے گا خواب کی تعبیر سن کر فیرون پریشان ہو گیا اس نے فوراں اعلان کر دیا کہ اسرائیلی قوم میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے تب اللہ تعالیٰ نے اس سے اصل حقیقہ سے آگاہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ان کی والدہ کو خوف محسوس ہوا کہ فیرون کے سپاہی بچے کو قتل کر ڈالیں گے انہوں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا صندوق دریائے میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے قریب پہنچ گیا فیرون کی ملکہ نے دیکھا تو صندوق پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک بہت خوبصورت خوبصورت بچہ تھا ملکہ کو بچہ پسند آ گیا اور اس نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کر لیا اپنے شوہر فیرون کو بھی اس پرازی کر لیا جب بچے کو دودھ پلانے لگی تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا مختلف عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہن بھی صندوق کے پیشے پیشے فیرون کے محل تک آ گئی تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں ان کا دودھ پی لیا کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فیرون کی جعادت کے ساتھ بچے کو گھر لے آئیں یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو فیرون کے شر سے محفوظ کر دیا شاہر نکرانے میں اس کی پروریش کا انسام ہونے لگا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیے سے پروریش پا کر جوان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل پر فیرون کی قوم بے حد ظلم کرتی ہے ناچہ وہ بنی اسرائیل کے مظلوموں کی مدد بھی کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک ہم قوم کو ایک فیرونی کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی آگے بڑھ کر دشمن کے ایک مکہ مارا تو وہ وہیں ختم ہو گیا جب اس قتل کا راز کھلا تو فیرون نے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کے بارے میں بتا چلا تو فیرون مصر کو چھوڑ کر عرب کے ایک دور دراز علاقے مدین چلے گئے مدین میں آپ نے دس سال گزارے پھر آپ واپس مصر جانے کا آپ نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا اس سفر میں آپ کی بیوی بھی ساتھ تھیں مصر واپس جاتے ہوئے آپ فلسطین کے علاقے میں کوہیتور کے قریب سے گزرے یہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی آپ کو حکم دیا کہ فیرون کے بعد جائیں اور اسے سیدھے راستے کے طرح بلائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو موجزے بھی دیئے ایک موجزہ لاتھی کے سامنے میں بدل جانا تھا اور دوسرا موجزہ ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے درخواست پر آپ کے بھائی حارون علیہ السلام کو بنووت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں فیرون کے پاس گئے اور اسے سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی مگر فیرون نے تکبر اور غرور کی بنا پر باق ماننے سے انکار کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجزہ دکھائے تو اس نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا پھر مصر کے اسی ہزار جادوگروں کو مقابلے کے لئے بلا لیا مقابلے کے دن جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لکڑیاں جمع کی جب انہوں نے ان پر جادو کیا تو رسیاں اور لکڑیاں سامپ نظر آنے لگیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سامپ بن گیا اور سب سامپوں کو نکل گیا جادوگر فوراں سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے یہ لازم ان اللہ کے نبی ہیں اس لئے وہ فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے پھر وہ نے یہ دیکھ کر بگڑ گیا اس نے جادوگروں کو سخت ترین سزائیں دیں اور قتل کروا دیا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لئے اروانہ ہوئے راستے میں جب آپ سمندر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمندر پر لاتھی مارنے کا حکم دیا لاتھی مارنے سے سمندر میں بارہ راستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر حفاظت کے ساتھ سمندر پار کر گئے فیرون بھی آپ کو پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آباس میں مل گیا فیرون اپنی فوج سمیت سمندر میں گرگ ہو گیا جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تب کہنے لگا میں موسیٰ اور حرون کے رب پر ایمان لاتا ہوں مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تمام لوگوں کے لئے عبرت بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سہرہ میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سہرہ میں بادلوں کا سایا کر دیا ان کو کھانے کے لئے منوصلوا دیا اور ایک پتھر سے پانی کے چشمیں جاری کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انسان کی طاقت عارسی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جسے طاقت اور اقتدار ادا کرے اسے سرکشی اور بغاوت کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں فیرون بحیرہ احمر بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی میں غرق ہوا تھا اس کی لاش آج بھی اچائیو خانے میں محفوظ ہے اس کا نام منفتح تھا یہاں آپ کا سبق ختم ہوا آگے مشک دیکھتے ہیں چلیں اگلا سبق دیکھیں اس پر درست بیان پر نشان لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر پر حکومت تھی کس کی ہامان کی نمرود کی فیرون کی یا کارون کی جس کا جواب ہے فیرون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈال دیا صندوق میں تھیلے میں جھولے میں کشتی میں صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال گزارے کہاں فلسطین میں شام میں مدین میں کوہ دور پر اس کا صحیح جواب ہے مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے حضرت حارون علیہ السلام پھرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے جادوگر بلائے کتنے داس ہزار پچاس ہزار اسی ہزار نبے ہزار تو اس کا صحیح جواب ہے اسی ہزار اب آگے خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیہ سے پرورش پا کر جوان ہوئے پھرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ بلانے کی اجرت دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہوتا تھا اس کے بعد ہے جادوگروں کے جادو سے رسیاں اور لکڑیاں سامپ نظر آنے رگی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے منو سلوہ دیا یہ آپ کا کام کتاب کا کام ہتم ہو گیا اب آپ کوپیس نکالیں اور اس پہ ہم سوالات جوابات کرتے ہیں چلے کوپی پر آپ نے اس صفحہ تیار کرنا ہے ہاشے لگا لیں اوپر تاریخ و دن لکھ لیں جوابات کا کام لکھ لیں سبق نمبر پندرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو حضرت موسیٰ کو نبوت کہاں ملی اس کا جواب ہے کہ مصر سے واپس آتے ہوئے فلسطین کے علاقے میں کوہی دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی سوال نمبر تین فیرون نے کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا فیرون نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا سوال نمبر چار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے موجزے ملے اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزات ملے لاتھی کا سامن میں بدل جانا اور ہاتھ کا جانت کی طرح چمکنا اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے فیرون نے جہدگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا جواب ہے فیرون نے جہدگروں کو سخت ترین سزائیں دی اور قتل کر دیا اس کے بعد اگلا سبت یار کرنا ہے آپ نے تفصیلی سوال جوابات کے لیے سوال نمبر ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں کیسے پہنچے اس کا جواب آپ کی بک میں آپ نے سبق ابھی پڑھا وہی سے ہے کہ اکراد فیرون نے خوفنا خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا خواب کی تعبیر سن کر فیرون پریشان ہو گیا اس نے فورا اعلان کیا کہ اسرائیلی قوم میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھا حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انزام کر دیا ان کی والدہ کو خوف محسوس ہوا کہ فیرون کے سپاہی بچے کو قتل کر دیں گے انہوں نے بچے کو لکڑی کے سندوق میں رواند کر کے دریا نیل میں ڈال دیا سندوق بہتا ہوا فیرون کے محل کے قریب پہنچ گیا فیرون کی ملکہ نے سندوق میں خوبصورت بچہ دیکھا تو اسے اپنے پاس محل میں رکھ لیا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فیرون کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرتی ہے تو بنی اسرائیل کے مظلوموں کی مدد کرتے تھے ایک دفعہ ایک اسرائیلی کو بچاتے ہوئے فیرونی قوم کا ایک شخص صاحب کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو فیرون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا تو مصر چھوڑ کر عرب کے دور دراز علاقے مدین چلے گئے مدین میں آپ نے دس سال گزارے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے حضرت موسیٰ کا فیرون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنے کا واقعہ بیان کریں اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارم فیرون کے پاس گئے اور اسے سرکشی اور ظلم سے باز رہنے آنے کی نصیحت کی مگر فیرون نے غرور اور تکبر کی بنا پر بات ماننے سے انکار کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجزہ دکھائے تو آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا پھر مصر کے اسی ہزار جادوگروں کو مقابلے کیلئے بلایا جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں لکڑیاں جمع کر کے جادو سے انہیں سام بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پھینکا تو وہ ایک بڑا سام بن گیا اور سب سامبوں کو نکل گیا یہ دیکھ کر سب جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے یہ سوال نمبر تین تھا اس کے پاس سوال نمبر چار ہے کہ فیرون کے ڈوبنے کے واقعے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اس کا جواب ہے راستے میں جب آپ سمندر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمندر پر لاتھی مارنے کا حکم دیا لاتھی مارنے سے سمندر میں بارہ راستے بن گئے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے گا یہ فاظت کے ساتھ سمندر پار کر گئے پھرون جب سمندر کے درمیان پہنچ جا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا پھرون اپنی فوج سمیت سمندر میں گھر کھو گیا جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تب کہنے لگا میں موسیٰ اور حرون خراف پر ایمان لاتا ہوں مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تمام لوگوں کے لئے عبرت بنا دیا بچو یہ ایک حمزہ چھوٹی ہے ای ہے کوئی غلطی سے بڑی یہ ڈال لگیا مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ٹھیک ہے بچو اس کے ساتھ آپ کا کوپی کا کام بھی ختم ہو گیا آپ نے بہت ساف ستری لکھائی میں کام کرنا ہے اور سوالات جوابات یہ ہیں یہ آپ نے زبانے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ